اسلام علیکم دوستے اس وقت میں بیل زوم ستہ رحمان بات کر رہا ہوں دوستو آج امرو پاس ایک فون آئے ہیں یہ دیکھو یہ ایک وائف سیڈ امرو پاس آئے اس کا مسئلہ ہے وائف آئی آن کرتے ہیں توڑے دیر آن ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھو اس طرح آف ہو جاتے ہیں دوستو یہ دیکھو اس طرح بلوٹیت بھی ہے دوستو اگر بلوٹیت ہم آن کا پک لکھ کرے دیکھو توڑے دیر آن ہونے کی کوشش کرتا ہے پھر دوبارہ یہ آف ہو جاتا ہے دوستو تو یہ دیکھو دوستو وائ فائی بھی دوبارہ سے چیک کرتے ہیں توڑے دیر آن ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھو یہ دوبارہ آف ہو جاتے ہیں یہ دیکھو دوستو تو آج اس سٹ کا مسئلہ حل کریں گے دوستو اور ہم آپ کو جنہیں ایک ٹرک بتائیں گے دوستو جو ہر انڈرائٹ میں آپ کی کام آسکتے دوستو تو جلائے جلی سے اسود کو کھول لیتے ہیں hvad یہ دیکھوں دوستو جلائے جلی سے اس کو کھول لیتے ہیں تو دوستوں سے پہلے آپ کو توڑا بتاتے چلتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اگر کوئی پولپ آپ کے پاس آئے دیکھوں دوستو یہ انٹرار سوچ لگا ہے مطلب یہ آپ یہ ہمارا سیکنل سیکشن ہے یا ہماری پرامری لین والی سے جو پور سیکشن سے یہ دوستو اور سیکنڈری لین کی جو پور آئی سی ہے وہ بھی یہ حیرت لگی ہوئے دستو تو یہ ہمارے پاور سیکشن ہو گئی یہ ہو گئی ہمارے دوستو سی پیو اور میموری سیکشن اور یہ ہمارے جو ہے نا یہ لائٹ اور چارجنگ سیکشن ہو گیا یہاں پہ جو ہے نا یہ آر اپ آئی سی بھی ہماری ہوتی ہے اور یہ یہاں پہ ہمیں یہ وائ فائی اور بلوٹوک آئی سی بھی ملے گی دوستو تو اس طرح اپنے پہلے سب سے پہلے سیکشن کو دیکھنا ہے جس تو جس کام کے لئے آپ کے پاس جو مبائل آئی اسی سیکشن میں کام کرنا ہے دوسری سیکشن کو بلکل نہیں چھڑنا مطلب اس سیکشن کو ہم نہیں چڑھیں گے نا اس کو چڑھیں گے نا جو ہے نا پاور سیکشن کو نا اس سگنل سیکشن کو اس سے ہمارا کوئی لیندین نہیں دوستو سب سے ایسا شرپ ہم نے جہاں نا یہ وائ فائی اور بلوٹوک کے آئی سی جا پہلے گیا ہے وہ آئی سیکشن میں ہم نے کام کرنا ہے دوستو اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک ٹرک بتاتے چل دیتے تھے دوستو ہوای کے مارڈل میں ایک اکسیلیٹر کرسٹل آتے ہیں اکسیلیٹر کرسٹل تین جگہ آتے ہیں دوستو اس پہ ہمارے ویڈیو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہو تو وہ پی سی بھی اس طرح اوپر کی طرف آپ نے دیکھنا ہے یہ یہ جو لگا ہے ایک اور یہاں پہ ہو سکتے لیکن یہاں پہ نیچے کیونکہ مائک کے لئے اوپن مائک کے لئے یہاں سراغ دیا ہوا ہے دوسری سائٹ تو یہ ہماری نہیں ہو سکتی چلو تو مائکروسکوپ میں رکھ کے آپ کو سمجھاتے ہیں یہ پی سی بھی کے اوپر کی طرف اپنی ان ہوای کے مارڈل میں دیکھنا ہے دوستو ایک اکسیلیٹر کرسٹل دیا ہوتا ہے یہ دیکھو اس طرح چھوٹے سیکشن میں دیا ہوتا ہے لیکن یہ سیکشن کیونکہ ہمارے نہیں ہو سکتے کیونکہ مائک کی ہیں یہاں پہ ہمارے وائی فائی آئی سی لگی ہوئے دوستو یہ سیکنڈ سٹیپ میں ہم اس بھی کام کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس کا کرسٹل ہی اکسیلیٹر کرسٹل ہی چینج کرنا ہے جو کہ ہائی پریکوینسی جارنیٹ کرتا ہے دوستو اس میں مسئلہ آنے سے بھی مسئلہ زیادہ بنتا ہے کیونکہ یہ آنے ہونکی کوشش کرتے لگن اس کو ہائی پریکوینسی جارنیٹ نیو ہوتی تو یہ دوبارہ آف ہو جاتا ہے یہ دیکھو دوستو یہاں اوپر کے طرف میں آپ نے دیکھنا ہے اس طرح آپ کو جو اکسیلیٹر کرسٹل ملے گی یہ ہائی کی زیادتر مارڈل میں آئی ہیں دوستو اور اور الگ مارڈل میں جو انا دوستو اس کی آئی سی کے پاس ہی لگتے ہیں اکسیلیٹر کرسٹل یہ دیکھو اس طرح ایک سیکشن بنا ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کیونکہ یہ ہم مائک کے لئے ایک سراخ دیا ہوا ہے دوسری طرف تو یہ ہمارا اوپن مائک ہے اوپن آواز کے لئے واتس اپ وغیرہ کے لئے اور یہ بھی ایک سیکشن بنا ہوا ہے دوستو اس کو اگر ہم ایک سائٹ پہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے کوئی بھی سراخ نئی بنا ہوا ہے دوستو مطلب یہ ہی ہمارا اکسیلیٹر کرسٹل ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس انٹینہ سوچ بھی لگی ہوئے ہیں تو اس کے پاس چونکہ کیمرہ وغیرہ لگی ہوئے تو اس کو جلدی جلدی سے ہٹا لیتے ہیں دوستو تو کیمرہ وائی کا مسئلہ جب بھی آپ کے پاس آئے دوستو تو سب سے پہلے اپنے آئی سی پی کام نہیں کرنا ہے اس سے پہلے یہ اکسیلیٹر کرسٹل لازمی جیک کرنا ہے کیونکہ ہوای کی مارڈل میں اوپر کی طرف دیا ہوا ہے اکسیلیٹر کرسٹل تو زیادہ وارڈرہ میں جھونے کا خطرہ ہوتا ہے یا لکے جھونے کا خطرہ ہوتا ہے دوستو تو اس کو سب سے پہلے سیفٹی کور کو ہٹا رہتے ہیں ہم جلدی جلدی سے تو آئی سی پی ڈاری کا جو بھی مسئلہ ہو دوستو اپنے کام نہیں کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے یہ نا وہ ہنڈرڈ پرسن شور ہونا ہے کہ آئی سی سی ہی مسئلہ ہے تو ابھی کام کرنا ہے دوستو اس اپڈی کور اور ہم نے اٹھائی دیا دیکھو اکسیلیٹر کرسٹل ہم نے اس ریڈیو میں کہا تھا آپ ساتھی انہیں نہیں دیکھا تو وہ دیکھ سکتے ہو کہ اس ریڈر کرسٹل تین جگہ ہوتا ہے ایک جو ہے نا آر ایف آئی سی کے پاس ایک سی پیو اور ایک جو ہے نا وہ ہوتا ہے وای فائی بلوٹس آئی سی کے آئی سی کے لیے جو نا یہ اکسیلیٹر کرسٹل وہ ہوتا ہے تو یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ پاس میں انٹینا بیڈنٹ بھی لگی ہوئے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہم اکسیلیٹر کرسٹل پہ ہی کام کریں گے دوستو اس کو میٹر سے ہم چیک نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے جو میٹر ہے اس سے چیک نہیں ہوتے دوستو لیکن اس کے چار پوائنٹ ہوتے ہیں اس کی بھی یہ ریمو کر کے ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کون سے پوائنٹ پہ جانا کس طرح ریڈنگ آپ کو ملنی چاہیے تو سب سے پہلے اس کو یہاں سے ریمو کر لیتے ہیں تو آئی سی سے پہلے آپ نے ایسی بھی کام کرنا ہے دوستو کہ یہ ہمارے پاس ایک اور بسی بسی میں نے نکالا ہوا ہے اکسیلیٹر کرسٹل اس کو ریمو کر کے اس کو ہم یہاں پہ لگانے والے ہیں تو باس اس طرح ہمارے لیتے دوستو سٹرٹ میں ہم نے بھی ان پہ آئی سی ٹرائی کی لیکن اس کا کام نہیں بنا تو بعد میں ہم نے اگر اکسیلیٹر کرسٹل ٹرائی کیا تو اس سے کام بنایا ہمارا تو پسٹ آف نے جانا آئی سی پی کام نہیں کرنا ہے اکسیلیٹر کرسٹل پہ ہی کام کرنا ہے دوستو یہ یہ چیک کرنا ہے اور اس سے تقریباً سیونٹی پرسنٹ مسئلے وہ حل ہو جاتے ہیں ان ہوای کے موڈل میں تو میں نے بہت دیکھا ہے یہ ہم نے نکال لیا دوستو یہ دیکھو اس کی چار پوائنٹ ہے اس میں جو دو پوائنٹ ہے وہ گراؤنڈ ہوتے ایک پہ ہمیں ریڈنگ ملتی ہے اکسیلیٹر کرسٹل آگر نہ ہو دوسری پہ تب ہی ریڈنگ ملیں گی جب اکسیلیٹر کرسٹل ہمارا صحیح نی جگہ پہ لگ جائے تو تھوڑا میٹر بھی بھی آپ کو چیک کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے دوستو یہ بات آپ نے سمجھنا ہے ایک ڈاریک آئی سی پہ کام بلکل نہیں کرنا ہے اکسیلیٹر کرسٹل ہی چینج کرنا ہے خاص کر جب اس کے پسی بی کے اوپر سیڈ پہ دیا ہوں میٹر کو میں نے بزر موڈ پہ سیٹ کر لیا اور آئی سی کو بھی ڈاریک اپنے پرچین نہیں کرنا ہے اس کو واش کرنا ہٹ ڈینا توڑا اپنے جگہ سے ہلانا اس سے بھی کپی مسئلے حل ہو جاتے سیگنل میں اور وائ فائی میں یہ دیکھو دو پوائنٹ ہماری گراؤنڈ ہے یہاں پہ ہمیں ریڈنگ ملی گی اور یہاں پہ ہمیں ریڈنگ نہیں مل سکتی جبکہ اکسیلیٹر کرسٹل ہم نے جب تک نہ 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 لگایا ہو اکسیلیٹر کرسٹل جب بلکل اوکے لگ جائے تب یہاں پہ ریڈنگ آتی ہے دوستو تو اکسیلیٹر کرسٹل ہم نے اور فی سی بی سی نکالا ہوا تھا پہلے آپ کو دکھایا تو جلی جلی ہم نے اس پی سی بی پہ لگا لیا دوستو تو ہم نے یہی کرنا ہے جو مسئلہ اس سیٹ میں ہے دوستو اس کو اپنے ہوم سمجھنا ہے اس کو جب ہم وای فائی آن کرتے تو تھوڑے دیار آن ہونے کی کوشش کرتے ہیں پھر آف ہو جاتے بلوٹو بھی اس طرح ہیں تو اکسیلیٹر کرسٹل ہم نے لگا ہے دوستو وہ دو پوائنٹ گراؤن ہے ایک پی ریڈنگ تھی اور ایک پی ریڈنگ نہیں آ رہی تھی چوتے پہ تو اب ہم وہاں پہ ٹرائی کریں گے کہ وہاں پہ ابھی ریڈنگ آ گئی کی نہیں اس پوائنٹ بھی ریڈنگ نہیں تھی ابھی برابر یہاں پی ریڈنگ آ گئی دوستو آپ دیکھ سکتے ہو تو اکسیلیٹر کرسٹل تو ہمارا بلکل صحیح لگ گیا ہے یا ہم نے اور پی سی بی سے نکال کے یہاں پہ لگا لیا ہے اب ایک مرتبہ ایک سیٹ کو جو ہیں پی سی بی کو ہم یا مایکروسکوپ سے نکال کے جلی جلی سے اس کو فیٹ کر لیتے ہیں اور سیٹ کو آن کر کے دیکھ لیتے ہیں دوستو تو یہ یہ جو مسئلہ اس ٹھٹ میں تھا دوستو یہ بات ساتھی اس کے لیے ڈارک ہی آئی سی پہ کام کر لیتے ہیں دوستو اس کا بھی آئی سی سیفٹک اور وغیرہ ابھی کسی نے لکھا لی ہوئی تھے کام نہیں ہوا تھا لیکن بات ساتھی جو ہے نا یہ کام کر لیتے ہیں جب ان کے پاس چلے جاتے ہیں تو ڈارک آئی سی وغیرہ پہ کام کر لیتے ہیں دوستو یہ کوئی ایک سیلیٹر کرسٹل ہم نے جہاں نا وہ اس میں چینج کے لیے پرانے والے یہ پڑا ہوا ہے نیو ہم نے اس میں لگا دیئے سیٹ آن ہو جائے تو چیک کرتے ہیں اس کا مسئلہ ہی تا دوستو کہ ہم ٹھوڑے دیر جب ہم پریس کرتے ہیں آن آن کرنے کے لیے تو ٹھوڑے دیر آن ہونے کی کوشش کرتا ہے دوبارہ آف ہو جاتا ہے اس طرح بلو ٹوک بھی تا دوستو دونوں ایک ہی آئی سی سی کا نیٹ ہوتے ہیں اور یہ ایک سیلیٹر کرسٹل اس کو فریکوینسی جرنیٹ ہم کرتے ہیں وہ آن ہونے کے لیے بٹن ہم پریس کرتے ہیں اور یہ دیکھو برابر ای وائ فائی آن ہوں گیا یہاں پہ جو اویلیبل ہیں اوائ فائی اس کا signal بھی اس نے اٹھا لیا ج‌ophone ہے بلو ٹوک چیک کرتے جار دوستو بلو ٹوک برابر اس کے آن ہو گا ہے دوستو یہ This will be searching کر رہا ہے لیکن یہاں پہ شاید بلو ٹوک آن نہ ہو تو یہ ابھی اس نے کوئی جو ہے وہ نیٹ ورک نہیں اٹھا ہے لیکن یہاں برابر سرچ کر رہا ہے اور یہ آن ہو گیا اور اس ورسوٹ کا مسئلہ آل ہو گیا اور امید ہے کہ آپ ساتھی سمجھ گئے ہوگے اور انشاءاللہ آپ کر پاؤ گئے ہیں